پاکستان میں ہر دوسرا میل اور فی میل جو ہے بالوں سے پریشان ہے کسی کے بال گر رہے ہیں کسی کے بالوں میں ڈینڈرف ہے کسی کی سکینگ میں سکیل میں چنگ آئی ہوئی ہے تو اتنی زیادہ مسائل سے دوچار ہیں بڑے تو ہیں ہی ہیں لیکن یوت اس مسئلے سے خاص طور پر پریشان ہے کیونکہ جو لوگ ہسٹل لائف کے جو بوئیز اور گرلز ہیں کسی کو پانی کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں کسی کو جناب نیوٹرنز سے مسائل ہوتے ہیں اور غزائیت بھی ہماری پاکستان میں اس وقت کی جو غزائیت ہے وہ بھی سبحان اللہ کیونکہ ہم جو ہیں ایک ازار کا پیزا پریفر کرتے ہیں دو سو کا سیب یا فروٹ پریفر نہیں کرتے تو یہی وجہ آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بال کمزور ہو کے گرنا شروع کر دیتے ہیں تو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک ٹینشن فری شیمپو جس کو آپ گھر میں بہہ سانی بنا سکتے ہیں اور اس کو بنانے کے طریقہ ابھی آپ ملحظہ کیجئے اس کے بعد ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ ان چیزوں کی فائدہ کیا ہے جی سب سے پہلے ہم لیں گے دو سے تین ٹین سپون لیں گے ہم الویرہ جل کے یہ فریش الویرہ جل ہم نے نکالا ہوا ہے جو آپ دیکھنے سکین پر اس کے بعد ہم ڈالیں گے نیسلے کی نیس کیفی یہ آپ دیکھنے ہیں لوٹی سپون لیں گے اس کے نیسلے کی نیس کیفی جی ہو گیا اس کو ہم پہلے اچھے سی مکس کر لیں گے یہ آپ دیکھنے ہی ہمارے جو جل ہے جب اس میں اچھے سی مکس ہو جائے تو اس میں ہم نے پھر بات انگریٹ بھی پاس بننے جا رہا ہے جو یہ اورگینک شیمپو ہے کیونکہ پاکستان کا ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے نوجوان نصر جو خاص طور پر اس مسئلے سے دو چار ہے کہ بالوں کے کسی کے بال گر رہے ہیں ڈینڈر فار رہے ہیں کیا اسے کیا ہو رہے ہیں گانچپن کا شکار ہو رہے ہیں تو اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں لیکن آج ہم جو آپ کے لیے ہم نے حل نکالا ہے وہ ایک بہترین موسکام اور بہترین ایک اہم ہم میڈر ایمڈی بنانے جا رہے ہیں یہ تو چکے اب اس میں ہم دوسری چیزیں مناتے ہیں اس میں اپنے ڈالنے ہیں اور ایسے کو سورس کر چاہیے تو اس لیے ہم لیمن ڈال دیں ہیں یہ لؐمون کا دیا ہمیں یہ دیکھیں کتنا ہوا ہے اس میں ویٹیمن سی کا سورس کیا ہم آج ہم اس لیے ہم ویٹیمن سی ڈال جائے ہیں ٹھیک ہے ایک لیمن یہ دیکھیں اوکی ایس اینteح فار ویٹیمن سی اوکی اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ہمارے پاس ہے ایوی اون کیپسل ویٹامین ای کا سور ساری ہے اس میں انگریڈینس ڈال رہے ہیں ہر ایک انڈیوجیلی اپنے لیے ایک بالوں کے لیے فیدہ مند ہے یہ دیکھیں یہ ایک بھی آگیا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس میں کمپلیکس بنا رہے ہیں تمام چیزوں کا وہ تمام چیزیں جو بالوں کے لیے فیدہ مند ہیں ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ بالوں کا ایک اچھا مکسل بان جائے اچھی ڈائٹ بان جائے اچھی ڈوز بان جائے اور جس سے ہمارے بال جو ہیں وہ گرنا بند ہو جائیں یہ اس میں جیلٹین ہوتی ہے یہ ایوی اون کیپسل بڑے آسانی سے مل جاتے ہیں اور ایزیلی بزار سے آپ کو امریکل سٹور سے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ گھمنا پھرنا نہیں پڑتا کہ ہم نے جو بیٹامینی لینے ہیں ملنے رہے آپ کو چھوٹے چھوٹے میڈیکل سٹور سے بھی آپ کو مل جاتے ہیں اور سستے مل جاتے ہیں سوار پیکٹ پیکٹ ہے ایک اور ایک پیکٹ میں دس ہوتے ہیں یہ ویٹامین ای بھی آ گیا ویٹامین سی بھی ڈال گیا ہم نے لیمن اب ان کو اچھا 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 ہم نے اس میں شیک کر لینا ہم نکس کر لینا خود اندازہ لے گئے کہ اس کے ابانوں کے لیے کیا فائدہ ہوگا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جناب اس میں اب ہم نے ڈال دی نیش امپو میں تو اس میں لیپر ڈال رہا ہوں کیونکہ میری روٹین میں لیپر ڈالتا ہوں لگاتا ہوں سر پہ تو آپ کوئی بھی اچھا برینڈ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کی مرضی کا اور جو آپ کا پسند دی رہا ہوں اس میں ہم نے دو شیمپو کے پیکٹ اس میں مکس کر دینا ہے کیونکہ بیسکلی یہ ہم شیمپو بنا رہے ہیں تو یہ آپ کا جو لیپ گواہ ہے یہ بیس کے طور پر استعمال ہوگا ہم نے اس میں دو شیمپو ڈال دیا ہم نے اس میں دو شیمپو ڈال دیا تو اس طرح کی چیزیں جب یہ آپ کے پاس شیمپو یہ اتنا دیکھیں ایک خوبصورت ٹیکچر ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واقعی ایک شیمپو بنا ہے آپ کے دیکھیں کتنا سمورت ہے تو یہ جناب آپ کی ریم ڈی آپ کا شیمپو تیار ہو گیا اب کرنا کہ جس طرح آپ پہلے ناتے ہیں اچھے سے بالوں میں مساج پہ رہیں ہمارے شیمپو تیار ہو چکے ہم نے اس کو پیک بھی کر لیا ہے تو اس کو ابھی شیک بھی کرتے ہیں جتنا مرضی شیک کریں یہ اچھے سے پروپر جو بھی کمی بیشی ہوگی حل کر ہونے میں وہ ہو جائے گی تو ناظرین جس طرح آپ نے ملحظہ کیا کہ ہم نے سب سے پہلے ایلو ویرا جل لیا اب ایلو ویرا کیا کم کرتا ہے ایلو ویرا جناب آپ کے بالوں کو مضبوط کرتا ہے آپ کی ہیر گروتھ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے آپ کی جو ہیر فولیکل ہے ہیر فولیکل کیا ہوتی ہے آپ کے بال آپ کا ٹوٹتا ہے اس کے نیچے جو بلبلیٹ سٹرکچر ہوتی ہے گول سی گرویولر سی اس کو بولتے ہیں فولیکل اور یہ آپ کا جو بال ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ہیر شافت یہ آپ کی ہیر کی سٹرکچر ہے اچھا اب یہ آپ کی ہیر فولیکل کو سٹیمولیٹ کرتا ہے جس سے آپ کے بالوں کی گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے آپ کے بال جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں گرے ہوئے ہوتے ہیں ان میں بھی وہ گروتھانا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی سکیلپ کو ختم کرتے ہیں آپ کی ایچنگ کو ختم کرتے ہیں ڈینڈرف کو ختم کرتے ہیں آپ کی ہیر گروت کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں اس میں اضافہ کرتا ہے یہ ایلویرا کا کام ہے اب کافی کیا کام کرتی ہے کافی یہ آپ کی ہیر فولیکل کو سٹیمولیٹ کرتی ہے جس سے بھی آپ کے بال دوبارہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر بال گیرے ہوئے ہوں تو وہ دوبارہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر بال پترے ہوئے ہوں تھن ہوئے ہوں سے ڈالا لیمن کیا کام کرتا ہے یہ آپ کے نیو ہیر گروت کو انکرج کرتا ہے اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈالی اچھا اس کے بعد ایویون کیپسول ہے یہ ویٹمین ای کا سورس ہے یہ آپ کے ہیر فال کو رکھتا ہے آپ کے ہیر ڈیمج کو رکھتا ہے آپ کے ہیر کو سٹرونگ کرتا ہے چوتھے نمبر پہ ہم نے شیمپو ڈالا جو ہیر کی بیس کے طور پر استعمال کرتا ہے جو آپ شیمپو بیسکل ہم شیمپو بنا رہے ہیں تو شیمپو کا ایک بیسکل میں چاہیے تھا تو اس کے لیے ہم نے اپنا ایک شیمپو ڈال دیا تو اب یہ ساری چیزیں ہیں اب آپ نے کیا یہ آپ کا شیمپو بن گیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جناب آپ کی ہیر گروت جو اسٹیمولیٹ ہوگی اور اس شیمپو کو آپ نے ایک ہفتہ استعمال کرنا ہے بالوں پر مساج کرنا ہے جس طرح آپ شوہر لیتے ہیں دوسرا شیمپو استعمال کرتے ہیں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے شعور لے لینا ہے واش کر لینا ہے اچھے سے مساج کرنے کے بعد ایک ہفتہ تک کریں آپ کے گرتے ہوئے بال رک جائیں گے آپ کے بال مضبوط ہوں گے آپ کے پتلے بال مضبوط ہوں گے ڈینڈرف ختم ہوگا ایچنگ ختم ہوگی بالوں کا ٹیکسچر اچھا ہوگا سموت ہوں گے اس کے علاوہ سینی ہوں گے سلکی ہوں گے آپ کے بال آپ کے پسندیدہ بال ہوں گے تو یہ ہماری آج کی ویڈیو اپنے بالوں کا خیال رکھیں کیونکہ بالوں کا بغیر آپ بیکار ہیں اگر نوجوان جو خاص طور پر میری ویڈیو دیکھنے ہیں اگر آپ بالوں کی کیر نہیں کریں گے تو آپ کا رشتہ نہیں ہوگا ساس نراض ہو جائے گی کڑی نراض ہو جائے گی تو اس لئے اپنے بالوں کی حفاظت کریں اور اپنے بالوں کا خیال رکھیں تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ